السلام علیکم لاہوریو اور باقی سارے لوگوں کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی ریسپی تو سپیشل مانگو لورز کے لیے ہے جن کو عام بہت پسند ہے یہ ہے جی مانگو کیک جو کتنا سپنجی مویس اور مزے دار بنا تھا بہت ہی سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ اگر گھر میں بیکنگ اون نہیں ہے تو سٹوف پہ بھی شاندار بیک ہو جاتا ہے یہ اور سب سے مزے کی بات کہ اس میں انڈے شامل نہیں ہوتے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے یہ تمام اجزاء ہمیں چاہیے بہت ہی سمپل ریسپی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آم لینا ہے ذرا میٹھا اور مزے دار سا تو یہ ایک کپ مانگو میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے کٹ لیا تھا ہاف کپ اس میں آئل بٹر آپ کے پاس جو بھی ہو وہ ایٹ کرنا ہے ایک ٹیبل سپون سفید سرکا جائے گا وان ایڈا ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر وان فورت ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا ایک کپ آپ نے میدے کا چھان لینا ہے وہ چاہیے پنچ آف آپ کو آ اورنچ کلر چاہیے اور آدھا کپ آپ نے چینی لینی ہے اب چینی آپ کو پسی ہوئی نہیں چاہیے کیونکہ جی ہاں ہم اس کو بلینڈر میں بنانے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل آدھا کپ چینی اور ایک کپ جو مانگو کا تھا وہ آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے بلینڈر جگ میں ڈال کے جب اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی تو اس کو آپ نے بال میں اس طرح نکال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹو پورشنز کے اندر جو میدہ آپ نے چھان کے رکھا ہوا تھا ایک کپ وہ آپ آپ نے ڈال کے تو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور آپ نے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا بھی شامل کر دینا ہے ساتھی اب بیکنگ سوڈا آپ نے ون فور تری سپون ہی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا کیونکہ بیکنگ سوڈا کیا کرتا ہے کہ وہ چیز کو کروا کر دیتا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا کہ کونٹیٹی آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے کیک بنانے کے دوران پھر آپ نے اس کو فولڈ احتیاط سے کر دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے میدہ اس میں اچھے سے فولڈ کر لینا ہے تو لاسٹ میں آپ نے ونگر اور یلو فوڈ کلر اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب بیٹر جو انسا تھا وہ ہو گیا تھا جی تیار کیا یلوی بیٹر بنا ہے اگر عام بہت آپ لوگوں کا پیلا ہے تو پھر آپ کو فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر منگو تھوڑا سا چٹا چٹا سفید سفید ہے بہت پیلا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر آپ فوڈ کلر اٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کیا تھا اچھا جی اب یہ بیٹر تھوڑا سا تھک بنے گا تو دوسری پریشان نہ ہو جائے کہ لو بیٹر خراب ہو گیا یہ بیٹر اسی طرح بنے گا اس کا کیک ہے اس کو آپ نے مولڈ میں اچھا سے نکال لینا ہے میں نے مولڈ کو ریڈی کر لیا تھا اس کے نیچے بٹر پیپر لگا کے اچھے اس کی سائیڈز کے اوپر اور بٹر پیپر پہ میں نے اس کے آئل لگا دیا تھا تاکہ جب یہ کیک ریڈی ہو جائے تو یہ چپکے نہ آرام سے نکلا ہے پھر آپ نے بیکنگ اون کو پری ہیٹ کر لینا ہے ایک سو اسی ڈگری سنٹی گریٹ کے اوپر اور لوگ روڈ پہ پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد آپ نے تیس منٹ کا ٹائمر لگانا ہے اور تیس منٹ کے لیے اس کیک کو آپ نے بیک ہونے دینا ہے اون میں ون ایٹی ڈگری سنٹی گریٹ پر ہی اپر اور لوگ روڈ دونوں پہ تیس منٹ کے بعد آپ جب یہ کیک نکال لیں گے تو دیکھئے جی کیا شاندار سا کیک ہے میں نے آپ کو نائف پیس کے اندر ڈال کے دکھا دی تھی بلکل ساف ستری نکلی تھی جس کا مطلب ہے کیک ریڈی ہے سائیڈ سے آپ نے اس طرح تھوڑی سی نائف سے اس کے کناروں کو جونسا ہے وہ س اور یہ جی ایک ہی جھٹکے میں یہ کیک جونسا ہے وہ باہر نکل آئے مجھے زیادہ تگو دو کی ضرورت نہیں کرنی پڑی بٹر پیپر آپ نے اس کا آرام سے اتار دینا ہے سموتھلی اتر گیا ہے سٹوف پیس کی ٹائمنگ نوٹ کر لیں کہ لٹ سے کور کر کے آپ نے پتیلے کو پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لینا ہے اس کے بعد دو منٹ کے لیے بیٹر کو اس کے اندر رکھ کے پتیلے میں تو تیز آنچ پہ اور اس کے بعد آپ نے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر اس پتیلے میں بنانا ہے تو یہ مزیدار سا سپنجی سا کیک تیار ہو جائے گا اب اگر میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولے گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ